بادشاہ کا اعلان ہوا جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا گردن اڑا دی جائے گی بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دی گئے تو ساٹھ سال کے گوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے فرمایا جاؤ جا کر بتاؤ حاکم کو احمد کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے فوری دربار میں پیشی ہوئی بہت درائی گیا امام احمد بن حنبل کا استقلال نہ ٹوٹا جب معمول الرشید مر گیا تو اس کا بھائی موت اسیم حاکم بنا امام کو ساٹھ کوروں کی سزا سنا دی گئی دن مقرر ہوا امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیا گیا بغداد میں سر ہی سر تھے ایک شخص چھوڑ مچاتا صفحے چیرتا پاس آیا احمد مجھے جانتے ہوں فرمایا نہیں میں ابو الحسم ہوں بغداد کا سب سے بڑا چور احمد میں نے آج تک ان کے بارہ سو کورے کھائے ہیں لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھوڑا سکے کہیں تم ان کے کوروں کی ڈر سے حق مت چھوڑ دینا امام میں نے اگر چوریاں چھوڑی تو صرف میرے بچے بھوک سے ترپیں گے لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی امام غش کھا کر گر پڑے وہ شائع تو دربار میں تھے ہفشی کورے برسا رہا تھا تیس کورے ہوئے موتسن نے کہا امام کہیے آپ نے فرمایا میں مر سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین میرتی برابر دبطیلی برداشت نہیں کر سکتا پھر سے کورے برسنے لگے ایک وزیر کو ترس آیا کہنے لگا امام ایک مطمئن میرکان میں چھپکے سے کہہ دیجئے قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے میں باچھا سے سفارش کروں گا امام نے فرمایا تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے قیامت میں میں رب سے زیری سفارش کروں گا اٹھائیس ماہ کے قریب قید و بند اور کونوں کی سختیاں چھیلیں آخر تانگا کا حکومت نے آپ کو رہا کر دیا اس آزمائش کے بعد اکیس سال تک زندہ رہے یہ بس ایک واقعہ ایک ورک تھا ہماری تاریخ بھری بڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے سر کٹوانا بہتر سمجھا بجائے اس کے کہ باطل کے سامنے سے ہو جائے